بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ ایران میں ڈیپ انسائٹ جا کر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو سٹرائک ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا یعنی اتنا خطرناک سٹرائک ہوگا کہ اس میں پھر اس کے بعد ریجن میں ایک بڑی وار ڈیکلیر ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی نیتن یاو نے قوم سے خطاب کیا لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے اس میں دو باتیں سامنے آئی ہیں امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے ہمیں خدشہ ہے کہ اگر تم نے ایران پر حملہ کیا تو جو ریسپونس تمہیں ملے گا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تم نے انٹرسپٹ کر لیے تھے مزائل روک لیے تھے اور ہم نے بھی روکے تھے اس دفعہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل کی شاید اتنی تباہی ہو جائے گی کہ اس کی سنسیٹیو انسٹالیشن نیوکلر یعنی ڈیمونا سے لے کر دیگر ملٹری بیسس اور بہت ساری مقامات صفحہستی سے مٹنے کا خطشہ ہے اور یہ بیس ان کی یہ بنی اس بات کی کہ چونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے بائی پاس کر دیا تھا مزائل سسٹم تمام چیزیں تو اس دفعہ خطرہ یہ ہے کہ وہ ڈیریکٹلی ہائپر سونک مزائل اور دیگر ایسے مزائل جن کے اوپر نیوکلر وارہیڈ لگے ہیں ہو سکتا ہے وہ فائر کر دے کیونکہ اسرائیل کے ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ حملہ کونسا کرنے جا رہے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ حملہ جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ وہ اصل میں حملہ ہوگا ان کی نیوکلر فسیلٹیز پر سٹوری جہاں پر ایران کے مزائل پڑے ہوں میں اور دیگر یہ اصل میں اس وقت سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہونے جا رہی ہے اب آپ یہ سوچے ہیں کہ ساتھ امریکہ نے اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ای بی زی نیو سے لے کر نیو یارک ٹائمز سب کو یہ بات کہی اور ایک بڑی عزیب بات کہی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی اور حضم بھی نہیں ہو رہی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہمیں خطرہ تھا اور ہمیں یہ چیز کا اندازہ تھا کہ کبھی یہ لڑائی بڑھ سکتی ہے لیکن ہمیں ہر صورت اس بات کا یقین تاکہ ایران حملہ نہیں کرے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا ہم نے آگاہ ان کو کر دیا تھا لیکن ہمیں یہ لگا ہوا تھا کہ شاید ہمیشہ کی طرح ایران حملہ کرتا ہے عراق میں کر دے گا شام میں کر دے گا لیکن ڈائریکٹ حملہ کرے گا اس بات میں ہمیں کوئی یعنی کوئی ایسی possibility نظر نہیں آ رہی تھی اب آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نے ان کو کہا ہے کہ جو مرضی ہو آپ ہمیں ہتھیار بن چاہیں ہمیں چیزیں پہنچائیں اس وقت امریکہ کا ایک بہت بڑا شپ قطر سے اڑا ہے اور سیدھا اسرائیل گیا ہے یعنی خاص طور پر possibility ہے ہتھیار لے کر گیا یا ان کے جو جہاز گئے ہیں وہ وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے ہیں یعنی جو اس وقت برطانیہ سے جہاز فرانس سے جہاز اور امریکہ سے جہاز یہ سارے اس وقت وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے مدد کرنی ہے لیکن اسرائیل نے دو تین طرح سے مدد کرنی ہے حملہ کرنا ہے جو بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملکی بچاؤ کے لیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ غالباً وہ مزائل بھی فائر کر سکتے ہیں اور مزائل کو اگر وہ فائر کریں گے تو اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوگی کہ اس مزائل کو پھر روس روکنے کی پوری کوشش کرے گا اب اس میں ایک نئی چیز جو ایڈ کر لیں جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ کریں گے یہاں سے یعنی یہ جب حملہ کرنے کے لیے آگے جائیں گے تو اس میں پھر ایران نے جب پلٹ کر حملہ کرنا ہے تو وہ حسب اللہ بھی ساتھ حملہ کرے گی پھر ایران اور شاہ ملیشہ کیونکہ دیکھیں ایران کے اوپر حملہ انہوں نے جا کر ایسا تو نہیں نہ کرنا کہ حملہ ہم کر دیں گے ایک خواہ جیسے امریکہ نے ان کو آفر دی ایران کو کہ آپ ایک کام کیجئے آپ ہم ایک جگہ بتا دیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہم وہاں پر اسرائیل کے تیارے آئیں گے حملہ کریں گے چلے جائیں گے جیسے کہتا اللہ اللہ خیر اسرائیل کوئی بات نہیں پھر آپ اس کو جواب نہ دیجئے گا ہم بدلے میں آپ پر پبندیوں میں نرمی کر دیں گے اور اس جنگ کو یہ ہی ختم کریں گے تو ایران نے ان کا جواب دیا کہ یہاں پر اسرائیل آئے گا تو اس کے بعد ہم نہ ہفتوں نہ مہینوں نہ دنوں نہ گھنٹوں نہ منٹس اس کی پروانیوں کی سیکنڈ میں حملہ ہوگا اب امریکہ کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حملہ ہوگا چونکہ ایران نے ان کو گوہٹ دے دیا جیسے آپ دیکھیں نا چائنہ اور رشیا نے فون کر کے پیوٹر نے تو رئیسی کو فون کیا ہے وانگ جی نے اس وقت ایران کے فورم نیسٹر کو کال کر کے کہا شاباش تھبکی دی تم نے بہت اچھا کیا ہے اور اوفیشلی انہوں نے کہا ہے کہ کسی ملک کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایران کیا کسی دوسری جگہ پر بھی حملہ کریں اب اس کے بعد جب یہ حملہ کریں گے تو ایران دیکھیں ایک در جو خوف ہوتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے پردے جب ہٹ جاتے ہیں تو دن آپ کسی کا نہیں ہوتے ہیں نہ کسی کی سنتے ہیں ایران کا ڈر ختم ہو چکا ہے اس کو پتا ہے کیا ہو سکتا ہے ہم نے حملہ کر دیا اب ڈیفینسی موڈ پر ہے ہمیشہ کی طرح اسرائیل اسرائیل کے بعد کیا سورہ دیکھیں پہلے یہ جاتے تھے مار کر آ جاتے تھے اب ان کے اوپر ہوا ہے حملہ امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ میڈل ایس کی کنٹریز میں اس کا صفایہ ہو سکتا ہے دیکھیں امریکہ کو آج سے پہلے یہ پتا تھا کہ جب بھی کبھی معاملہ ہو گئے یہ سارے مجھے اپنی ائر سپیس استعمال کرنے دیں گے یہ تو سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کسی کی ائر سپیس استعمال نہیں ہوگی تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اگر شام سے پہلے یعنی اس وقت انہوں نے پلان کیا اسرائیل کے مزائل ماریں گے تو وہ شام کی سرد سے اوپر ہوتا ہوا جائے گا تو اس کو کس نے روکنے اس کو روس روکے گا ایس فور انڈر روکے گا تو یہ تو جنگ اب روس کی چھنڈے والی ہے پھر اسرائیل کے ساتھ تو مزا تو تب آئے گا نا روس تو انشاءاللہ شکست نہیں کھانے والا وہ تو تجربہ کر چکا ہے اور روس اگر کودے کا دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھے گا روس کے پیچھے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روس نے وہ کام کیا ہوا ہے وہ تگڑا ہے چائنہ بھی اس کی بیک پر کھڑا ہوگا تو یہ تو آپ کو آنے والا وقت پتائے گا کہ کس طرح اس نے مینج کیا روس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت زیادہ ہمدردی ہیں سوچیں پیوٹن کی یہ الفاظ مسلمانوں کے دل میں آج تک ہے اور اتنی زیادہ ہمدردی یعنی ایک وقت تھا کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑا تھا آج حالت یہ ہے کہ جب پیوٹن نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ پورے رشیہ میں ایسی کوئی پاک جگہ نہیں ہے جہاں میں اس کو رکھ سکوں کیونکہ اس کتاب کا لیول ہی اتنا ہنچا ہے کہ مجھے کوئی اتنی پاک اور مقدس کتاب رکھنے والی جگہ نہیں ملتی یعنی اتنی عزت ہے اس کے دل میں قرآن مجید کی تو مسلمانوں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے کہ کسی مسلم لیڈر نے بھی یہ بات نہیں کی تو پھر روس جب میدان میں اترے گا تو پھر مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں اس کے ساتھ اگلا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے فورن منسٹر جا رہے ہیں یعنی امریکہ کے اندر اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو ڈیلیکیشن ہے ساری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں کبھی یونائٹی نیچر چیزیں ہوتی ہیں تو سارے جاتے ہیں تو وہاں پر اب اسرائیلین کو کہا ہے کہ ان کی جو مومنٹ ہے اس کو ریسٹرٹ کرے اب ان کو گرفتار تو وہ نہیں کر سکتے ظاہر سے بات ہے کسی ملکہ فورن منسٹر آئے تو ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ موو نہیں کرنے دینا یہ خطرہ ہے ہمارے لئے دیکھیں اسرائیل کی جانب سے ان کے میڈیا نے خبر کہہ دی ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے اور بڑا شدید حملہ ہوگا یعنی جو فائنل تیاریاں ہیں وہ اس وقت پوری ہو چکی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے حزباللہ سے بھی ڈیل کرنا ہے ایرانین ملیشیا جو شام میں اور عراق ہیں ان سے بھی ڈیل کرنا ہے اب یہ بات اگر اسرائیل نے کہی ہے کہ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ پھر پورے خطے کے اندر یہ جنگ رکنے نہیں والی دیکھیں اگر سٹرائک آپ کرتے ہیں جیسے ایران نے پاکستان میں سٹرائک کیا پاکستان نے ایران میں کیا معاملہ تھنڈا ہو گیا پاکستان نے افغانستان میں کیا ٹھنڈا ہو گیا ایک دو جگہ آپ سٹرائک کرتے ہیں جب آپ نے سٹرائک کیا ایران نے پلٹ کر سٹرائک کیا اب آپ سٹرائک کرنے کے لئے جب آگے جائیں گے جیسے آپ 35 لے کر جائیں گے یا میزائل مارے تو پھر انہوں نے بھی سٹرائک کرنا ہے یعنی وہ پھر جنگ ہے پھر اصل میں ہوگا کیا کہ جب وہ سٹرائک کریں گے تو ایران یہ نہیں کہہ کہ ہم سٹرائک کرنے آ رہے وہ کہیں گے ہم وارڈ ڈیکلیئر کریں پھر آیت اللہ خام نہیں آئیں گے وہ قوم سے کتاب کریں گے یا ابراہیم ریسی آئیں گے قوم سے کتاب کریں گے وہ کہیں گے یہ معاملہ ہوا ہے ہم کرنے جا رہے ہیں وارڈ ڈیکلیئر اور یہ ہماری طرح سے اعلانی جنگ ہے مسلمان اب ہمارا ساتھ دیں اور مسلم ساتھ دیں گے بڑی تعداد کے اندر ایران سے افغانیسان سے دنیا برسے اور دیکھیں اس کے بعد پھر وہ جنگ چھٹ جائے گی پھر آپ روک نہیں پائیں گے آپ جو مرضی کرتے پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہر دفعہ اسرائیل سٹرائک تو نہیں کرے گا نا اسرائیل بن مسائل بھی مارے گا تو مسائل مارنے کے لئے اس کو شام کی ائر سپیس اپنے مسائل بھیجنے پڑے گے شام میں تو کون بیٹا ہوئے ہیں شام میں تو روس بیٹا ہوئے ہیں اور روس اس فور ہنڈرڈ کو استعمال کرے گا اور اس فور ہنڈرڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کے مسائل روکے گا اب یہاں ایک بڑا زبردست امتحان بھی ہوگا دیکھیں اصل میں جب ایران نے مسائل مارے تو امریکہ نے جارڈن سے اپنے پیٹریوٹ مسائل سسٹم کے ذریعے کچھ ڈرونز بھی تباہ کی اور کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں مس ہوگی وہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا نے دیکھی ہے اب وہ کوئی معاملہ نہیں رہا لیکن ایک اور بھی مرحلہ ہے کہ اب جب اس فور ہنڈرڈ حالیہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت اسرائیل نے تقریباً بیس کے قریب مسائل روپی سو رہا ہے یہ دو کھیپوں سے مسائل مارے شام پر وہ سارے تباہ کر دی اس فور ہنڈرڈ نے اب اگر یہ مسائل ماریں گے اور وہ شام کی سپیس سے ہوتا با جائے گا ایران کی طرف جانا ہے تو سپیس تو بہت استعمال ہوگی نا تو دن کیا ہوگا اس وقت اس فور ہنڈرڈ کا ہوگا بہت بڑا امتحان کیونکہ ائر سپیس کو استعمال نہیں کرنے دینا کسی بھی صورت روس نے روس نے تہیا کیا شام کے دوست نے ہر چیز تباہ کرنی ہے اور یہاں پر ٹیسٹ ہوگا اس فور ہنڈرڈ کا دیکھیں انشاءاللہ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس فور ہنڈرڈ کی کار کردگی اتنی آلہ ہوگی اتنی آلہ ہوگی کہ امریکہ سے لے کر ساری طاقتیں ایک دفعہ ہل جائیں گی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کتنا زبردست یہ سسٹم سامنے آیا ہے دیکھیں ایک بڑی صورتحال ٹف ہے کہ اسرائیل کی کیابنٹ کے اندر لوگ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ یعنی مثال کے طور پر اب یہ جو آپ کی سکرین پر اس وقت صورتحال سامنے آ رہی یعنی یہ جو شخص ہے یہ تو مسات کا بڑا قریبی جنرلسٹ ہے اسرائیلی ہے اس نے جب یہ بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر میں بتا دوں کہ کیابنٹ کی میٹنگز میں یا فوج کے اندر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے تو چالیس لاگ اسرائیلی ملک چھوڑ جائیں یہی صورتحال ہے سب سے زیادہ کہ اس وقت نیتن یاہو یعنی اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی سنسلیف جو انسٹالیشن ہے ان کو ٹارگٹ کرو اور کئی جگہ پر یعنی نیتن یاہو کو فون کیا جا رہا ہے اور فون کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ روکیں تمام چیزیں وہ فون نہیں اٹھا رہا کسی کا فون لے رہا ہے کسی کا نہیں لے رہا اور کیابنٹ میں بھی اب ڈویزن بیدا ہو گئی ہے کہ آیا ہمیں حملہ کرنا چاہیے ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ان میں سے بہت سارے جو بزنس مین ہیں اسرائیل کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک چھوڑنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اسرائیلیوں کی یہ حالت ہے کہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا وہ بڑے درپھوک ہیں وہ لڑ نہیں سکتے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے اس اب حملہ کر دیا اسرائیلی ہمیشہ ہی سوچتے آ رہے ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے سارے زندگی اپنے میڈیا پر کہا ایران ایک بلا ہے بلا ہے بلا ہے بلا ہے اتنا خوف ان کا بٹھایا کہ جب یہ حملہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا انہوں نے حملہ کر دیا اب وہ کبھی 75 سال میں حملہ ہوا نہیں ہے اب سارے اسرائیل کے اندر کھلب لیئے تھی کہ اچھا یہ کام ہو گیا آپ کو یاد ہوگا قاسم ظلمانی کو امریکہ نے مارا تو امریکہ کی بیسس پر حملہ نہیں کر پائے مطلب اس انہوں نے ایک حملہ کیا اب حالت یہ ہے کہ ایران بن گیا ہے بہت بڑی بلا کوئی اس پر حملہ کرے وہ جواب دیتا اب اسرائیلی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ایران کا خوف دل میں تھا بٹھایا باتا اور یہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے بٹھایا تھا ہر جگہ کے ایران بیچے اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ اسرائیلی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور غزہ اور فلسطینی نہیں جا رہے وہ تو وہیں ٹکی ہوئے ہیں تو اصل میں ملک تو پھر فلسطینیوں کا ہوا نا غزہ کے لوگوں کا ہوا یہ ملک پھر امریکہ کا تو نہ ہوا نہ ایران کا ہوا نہ فرانس کا ہوا نہ جن کو کہا گیا کہ خدا نے تم سے واتا کیا ہے دیکھیں اس وقت جو کئی منسٹرز ہیں نیتن یاہو کی کیابنٹ میں انہوں نے کچھ نے کہا ہے کہ آپ حملہ کریں کچھ نے کہا ہے نہ کریں اور ڈیویجن اس وقت یہ پیدا ہوگی جبکہ تین چار دن پہلے سب نے کہا دا کہ بھملا کرنا چاہئے پریشان وہ سارے یہ بیٹے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں پر ان کی نیوکلی فسیلٹیز کو اڑا دیا تو ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ایران پھر ہمارے ایٹمی پروگرام کو ٹارگٹ کرے گا ہائپر سونک میزائل کو وہ مارے گا ڈیمونا کی سائٹ پر تو ہمارا آئرین ڈوم ڈیویڈ سلنگ امریکہ کا پیٹریوٹ یہ تو اوریڈی وہ بیٹ کر کے آ چکا ہے تو اس کو بائی پاس کیا اگر وہ بائی پاس کرنے کے بعد اس کو اٹ کرے گا تو ہم تو پھر پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے آج اگر اسرائیل کا وجود برقرار ہے تو یا تو ایف تھرٹی فائیو یا ایڈیفنس سسٹم کے دور ہائی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک چیز تو آپ سمجھئے اسرائیل کے پاس سے ٹیکنالوجی بہت زیادہ سٹل ہے اگر اسرائیل کو ایڈوانٹیج دو تین طرح کے ہیں تو وہ ہے یا تو ای ایم پی ہے اس کے پاس اور یا اس کے پاس ایک بڑی اہم چیز ایف تھرٹی فائیو ہے یا اس کے یہ جو ڈیفنس سسٹم تھے لیکن اگر آپ گوھر کریں تو اسرائیل کے جتنے جامرز اینٹی اور یہ وہ سارا کچھ ایران نے ان کو بیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اب ان کو سب کو خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سیدھا ڈیمونہ کوئی ہٹ کر دیں کیونکہ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیٹ فسیلٹیز سے کم پر سمجھوتا نہیں کریں گے دیکھیں اگر آیت اللہ کامنہ ہی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب حملہ جو کا دس گناہ ہوگا تو یہ نہ ہو کہ یہ تین ہزار میزائل مار دیں اوٹ سے تین ہزار ہزبولہ کے لوگ مار دیں اور یہ جو مارے ساتھ آئیپر سونک میزائل مار رہی ہے تو پورے اسرائیل کو اڑا دیں یعنی اس دفعہ تو حالات بہت زیادہ خراب ہے آپ سوچئے ذرا کہ ایران نے جب حملہ کیا تو ایران نے اعلان کیا تھا کہ بس اب اب اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے ہم نے بدلہ لینا تھا وہ ہم نے بدلہ لے لیا دنیا کو آپ جتنی مرضی جسٹیفکیشن دیتے رہے ہماری اتنی تباہی ہوئی ہے ہماری کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے دنیا نے یہ کہا کہ سسٹم آپ کا بیٹ ہو گیا ہے اب وہ سارے جو کیابنٹ کے منسٹرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ کیا اور لٹسے وہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے تو ایران نے پھر بھی پلٹ کر حملہ کرنا ہے اور ان کیس وہ کامیاب ہو جاتا ہے تب تو انہیں بہت زیادہ بڑا حملہ کرنا ہے یعنی اگر آپ نے ذرا سی بھی اس وقت ایران کی جو نیوگلر فرسلیٹیز ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر دی گئے ہیں بند ہے مزاری اور وہاں پر حفاظت کے لیے اور مزی کی بات ہے روسی سسٹم بھی ہے وہاں پر تو اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کے لیے کہ وہاں جائیں گے وہ حملہ کر دیں گے ٹیسٹ ہے اب اسرائیل کے بعد ایران کا اگر ایران اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے لٹسے یہاں بھی یہ سوچیں ہیں کہ اسرائیل میں جو بھی زورتحادی وہ اس کو سائیڈ پر رکھیں اسرائیل کے آتے ہیں اف تھرٹی فائف وہ حملہ کرتے ہیں یا اور ساتھ آتے ہیں اگر امریکہ نے ساتھ دیا اس ہمبلے میں تو امریکہ کی تو انٹسیٹ بجھا دے گا اگر اسرائیل اکیلہ آتا ہے میزائل لانچ کرتا ہے تو شام سے اس کے میزائل کو روس رکھے گا اگر وہ اف تھرٹی فائف لے کر آتا تو ری فیولنگ کہاں سے اس نے کرنی ہے اتنا لمبا وایا اور اگر کسی اسلامی کنٹری نے چھپ کے بھی مدد کی تو اس کی تو انٹسیٹ بچ جائے گی اب دوش نائری ہوں گے یا تو حملہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اگر حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایران چھوڑے گا نہیں پھر یہ پتا چلے گا ان کی ویکنس کیا ہے اور اگر ناکام بھی ہو جاتا ہے تب بھی ایران نہیں چھوڑے گا اگر سادہ لفظوں میں ہم اس کو سمرائز کریں حملہ ہو یا نہ ہو ایران کامیاب حملہ کرے اسرائیل کامیاب کرے اس پورے خطے میں ایک بڑی جنگ سر پر کھڑی ہے حقیقت ٹی بھی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں